موسیقی اور ڈیسینٹنگ نورٹ میں نے یہ لکھا ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس لا محدود اختیارات نہیں ہیں ترمیم کرنے کے پارلیمنٹ جو ہے وہ سوورن نہیں ہے ایبسلوٹلی یہ جوالت خویر صاحب کا ہے لیکن جو ہمارے سامنے ابھی بریف ڈیسین کی ڈیٹیلز آئی ہیں اس میں جو چیف جسس ہیں موجودہ اور جو دیگر منجورٹی جسس تھے انہوں نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیئے اور انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک مقدر اعلی ادارہ ہے اور ان کے پاس یہ رائٹ ہے ترمیم کرنے کا جس کے نتیجے میں فوجی کورٹس آئے بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ بہت بڑا ڈیسین ہیں ان تمام فوجی پاکستان کے ان تمام فوجیوں کے لیے جو اپنی جانے دے رہے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں جو غازی بن رہے ہیں اس وار کے اندر کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ فوجی ٹرائل کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہوتا یہ رہا ہے کہ بڑے بڑے مجرم جو ہے نہ ان کے لیے کوئی گواہ ملتا ہے نہ ان کا کوئی شوہید ملتے ہیں نہ کوئی پولس ان کا کیس پوٹ کر سکتی ہیں ایون ججز ڈرتے رہے ہیں اور ابھی بھی ڈرتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے کیسی جو ہمارے ساتھ میں لگا ہے جس کی وجہ سے فوجی عدالتیں جو ہیں اور پاکستان کی آلموس تمام پارٹیز ایکسیپٹ ایمکیو ایم پرابلی اس وار متفق ہیں کہ فوجی کورٹس ہونے چاہیے تو ایکس آرڈینڈیسی نے آج کا بہت بڑا اس پہ ایک بہت بڑی بحث یہ چلنے کے لیے کہ اب کیا عدالت نے تسلیم کر لیا کہ پارلیمنٹ ہی سوورن ہے یا ابھی بھی انٹرپنیشن جو ہے وہ عدالتیں ہی کریں گی اس پر بھی ضرور بات کریں گے اور آج جب میں آپ سے بھی بات کرنا تھا تھوڑی در پہلے ہی پریس رولیز آیا ہے فوجی پاکستان کی طرف سے فوجی پاکستان کے دو ریٹائر جنرنیل جو ہیں ان کو انپریسیڈنٹلی بہت یہ منفرد کام ہوا ہے فوجی پاکستان اور رحیل شریف صاحب کریٹ جائے گا کہ انہوں نے دو ایکس جنرلز کو جو ہے کرپشن چارجز کے اوپر انلسی سکیم کے اوپر جو ہے وہ ڈس آرڈربلی ڈس چارجز کیا ہے ان کی ریٹائرمنٹ تو ہو چکی تھی لیکن ان کو دوبارہ جو ہے ان کو ریسٹور کیا جاتا ہے جب ملیٹری ٹیبیورل میں کیس جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو ڈس آرڈربلی ڈس چارجز کیا کیا ہے اس میں جنرل خالد ہیں اور جنرل آفظر مزدفر صاحب میں جنر اعتصاب کا عمل فوج شروع کر دیا ہے اسد عمر صاحب اگر میں اعتصاب کے عمل شروع کر لوں آپ کو لگتا ہے کہ انپریسیڈنٹڈڈ ہے اور اب یہ اعتصاب آگے تک جائے گا کافی عرصے سے سن رہے تھے جی اچھی بات ہے فیصلہ بھی آ گیا اس لیول کے اوپر شاید انپریسیڈنٹڈ ہے اوڈو فوج کے اندر ایک اعتصاب کا عمل پہلے سے تھا لیکن اتنے سینئر لیول کے لوگوں کو اور اس کے بعد وہ پریس انانونسمنٹ ہو آئی ایس پی آر کی طرف سے اس کے اوپر تو وہ ایک سگنلنگ بھی ہے آہ نیبل چیف جو ہیں ریٹائر آہ ان کے خلاف یہ مشورف صاحب کے وقت میں ہو چکا ہے لیکن آہ وہ لیسر امانگ سیکول سمجھا جاتا ہے نیوی کو اور ائر فورس کو آہ تو یہ بڑی خبر ہے آہ لیکن ابھی اور بھی بڑے کیسز ہیں آہ فوج کے جس سارے پاکستان میں جن کے اوپر بات چیت ہوتی رہی ہے اور بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا جس میں فوج میں بہت بات چیت ہوتی رہی ہے اصد لٹمس ٹیس تو بھی آنے والے آہ ایکس آرمی چیف کے بھائ بھائیوں کو چرچہ سارے کیانی صاحب کے بھائیوں کو چرچہ سارے پاکستان کے اندر آہے فوج کے اندر بات ہوتی رہی ہے تو وہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا آہ کہ کیا یہ اصول کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے بڑے رینک پر بیٹھے ہیں اور پولیٹیشنوں کے لٹمس کے سر کیا ہوگا ان کی کرپشن اور ان کے پولیٹیشنز کا تو میں بول بول کے ذاکیاں دیکھیں مجھے میں نے اس لیے جان کہ میں نے ایکس آرمی چیف کا نام لیا ہے آہ کیونکہ مجھے لوگ ا جاتے ہیں کہ تم سیاستدانوں کو کیوں رکڑتے ہیں نیاب میں نواز شریف صاحب کے کیس پینڈنگ پڑے نواز شریف صاحب کے آسزرداری صاحب کے کیس پینڈنگ پڑے بڑے بڑے طاقتور کیسز پڑے میں ہیں وہ میں نے ایکچولی ابھی لسٹ منگوائی تھی اور اس کو دیکھ کے رونا آتا ہے اور میں بار بار کامران یہ بولتا ہوں آپ کو پھر یا دوبارہ یہ بول لو فوج میں اتساب کا عمل اور یہی بات جو ہے جب ہم آئیں گے ملیٹری کورٹس میں دوبارہ یہی بات کروں گا اتساب کا عمل شروع ہو چکا ہے ادھر بڑے بڑے سیاستدان بیوروکریٹس بیٹھے میں کوئی اتساب کا عمل نہیں ہو رہا صرف بیان یہ انڈیکیشن کیا ہے جو آج فوج کے ایکس جرل میں بھائی تو بولنا ہوں کہ جو عوام کے اندر اس وقت ریاکشن ہو گا اس وقت دائم شور اب جا کے پاکستان کی کسی شہر میں سڑکوں میں پوچھ لیں تو اس وقت خوش ہوں گے فوج کا اور رحیل شریف کا مرال اور مر گیا ہو گیا بلکل اور وہ سوال بہت جلد پھر یہ پوچھنا شروع کر دیں گے کہ اچھا ان کو تو کری دیا ہے تو وہ جو چور بیٹھے میں ان کے اوپر کیوں نہیں میں جی اس پہ بھی آؤں گا اور باقی کی معاملات میں ویورز ابھی بریک لوں گا ایک اس کا واپس آتے ہیں تو پی ایم ایل این کی ریپیزنٹیشن میں مارس ساتھ ہو گیا اور ایم کی ایم کی بھی اور آج کی تازہ خبر تو یہی ہے اور بڑی خبر آئے کہ آرمی کربینل کے اندر دو ایکس جنرل رینکس کے لوگوں کی انویسٹیگیشن ہوئی اور ان کو ڈسوبرلی ڈسچارج کر دیا گیا اور ایک کے متعلق ڈسپلیجر یوز کیا گیا ورڈ ان کی سرویزز جب ختم کی گئے افضل مزفر صاحب کی اور جو جنرل خالد ہے ریٹائر ان کے بیجز میڈلز اور بینفٹس سب واپس لے لی گئے اتصاب کا عمل فوج شروع کر دیا ہے یہ اب کہاں تا جائے گا اسے بات کریں گے آج کی سب سے بڑی خبر آبیس یہی ہے کہ میلٹری کورٹس کو سپریم کورٹ پاکستان نے اپھولڈ کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے پارلیمنٹ کی سوبریلٹی کیا تسلیم کر لی گئی یا بھی جو اس فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ فوجی ٹیبینل جو فیصلہ کرے گا وہ بھی سپریم کورٹ کے پاس رائٹ ہوگا ریویو کرنے گا تو کیا اس سے اس کی افادیت میں بھی اثر پڑے گا یہ تمام باتیں کریں گے اس پروگرام میں ایک بریک کے بعد جیسے سعید دوما صدیقی صاحب ایسا موجود ہے جیسے صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر یہ بالکل آ رہی ہے سر یہ آج جو فیصلہ آیا ہے جس میں سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ملٹری کورٹس کو جسٹیفائی کر دیا اور انہوں نے کہا کہ کنسٹیٹوشن کی امینڈمنٹ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے میں آپ صاحب سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ الفاظ جو اس کی ہے چیف جسٹیز نے اپنے فیصلے میں وہی لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سپریم کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ جو بھی ترمیم پارلیمنٹ کی طرف سے آئے گی پارلیمنٹ کی طرف سے آئے گی کی طرف سے آئے گی اس کا ریٹ نہیں ہے کسٹیشن کی جی جی ان کا پرنسپل یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ لاو پاس کرتی ہے یہ انگلیش انگلیش کے یہ سب پڑھے رہے ہیں وہاں کے انگلین کے یہ بیرسٹر ہیں یہ بھی یہ سب پڑھے رہے ہیں یہ سب وہی کے پڑھے رہے ہیں وہاں ان کے یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے پارلیمنٹ جو لاو پاس کرے کوٹوں کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کریں ہماری یہ تیوریو ڈبلپ ہوئی تھی آپ کی سمجھتے ہیں جی لیکن ہماری یہ تیوریو ڈبلپ ہوئی سر وہ اس پوائنٹ پہ ہوئی تھی جی جی کہ بیسک سٹرکچر والی چوری جو تھی وہ پاکستان کے اندر وہ وہ کوٹوں نے اس کو اپروو نہیں کیا انڈیا کے اندر بھی نہیں اپروو ہوئی یہاں بھی نہیں ہوئی اپروو بیسک سٹرکچر ایک ہوتا ہے لیکن آگے آگے ہم رول موڈل کیا ہوگا ہمارے لیے ناصر الملک صاحب کا یہ ڈسیئن جس میں عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ کی ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کا عدالت کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے یا کوئی افتخار چودری صاحب یا جواند خوجہ صاحب جو ڈسینٹنگ نوٹ لکھے اس ٹائپ کا ڈسیئن جس میں وہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ ترمیم کرنے کا رائٹ ڈی رکھتی لا مہدود نہیں یہ ڈسینٹنگ نوٹ کتنے آدمیوں کا ہے آگر ڈسینٹنگ نوٹ زیادہ آدمیوں کا ہے اور چیز جسٹیس کا ایل ایل نوٹ ہے تو پھر تو جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے وہ ہی اوہ آنائیڈ کرے گا لیکن اگر اس میں ڈسینٹنگ نوٹ سر وہ مینورٹی ہے مینورٹی وہ مینورٹی میں ہے سر مینورٹی میں ہے تو پھر تو کچھ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا جی جیسے صاحب میں یہ سمجھا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک ہم یہ تیہ نہیں کر سکے کہ سوورینٹی کس کی ہے پارلیمنٹ کی یا عدالت کی کنسٹیوشن کو تشریح کر دے میں دیکھیں بات دھر یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک تھیوری ہوتی ہے بیسک اسٹرکچر کی کہ کوئی بھی یہ پارلیمنٹ بیسک اسٹرکچر کو چیج نہیں کر سکتی لیکن وہ پاکستان میں ایکسپ نہیں ہوا پاکستان کے اندر بیسک اسٹرکچر کی تھیوری جو ہے وہ ایکسپ نہیں کی کھوٹو نے تو اس لیے آپ چیگ ہے پوزیشن جو لیگل پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ جو لاو بنائی کی اس کو اسٹریک ڈاؤن کرنے کا اگر وہ بیسک اگر وہ کسی شک کے ساتھ متصادم ہے تو اس کو کر سکتے ڈیکلیر کر سکتے کہ یہ غلط ہے چیگ ہے لیکن اگر کسی شک کے ساتھ وہ اگر متصادم نہیں ہے تو اس کو ڈیکلر نہیں کر سکتے یہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ آرٹیکل ون سیونٹی فائی دو آمینمنٹ کیا اور اس میں بنجائش نکالی کہ یہ ملیٹری کورٹ بنائے جائیں پہلے جو ہم نے نائنٹی ایٹ میں جو ہم نے فیصلہ دیا تھا اس میں ہم نے یہ ملیٹری کورٹ سٹریک ڈاؤن کر دیا کہ مہرہ ملی کے کیسے لیکن اس وقت کوشیشن یہ تھی کہ کوئی آمینمنٹ نہیں تھا کوشیشن کے اندر اب اس دفعہ جینل نے ملیٹری کورٹ بنانے سے پہلے آرٹیکل ون سیونٹی فائی کو آمینٹ کیا اور اس کے اندر بنجائش پڑھ گالی کہ ملیٹری کورٹ قائم ہو سکتے ہیں تو یہ جب تک کہ یہ اس کو کرا دامنا کرا دیا جائے اس آمینمنٹ کو اس وقت تک کچھ بھی نہیں کر سکتا سر میں لاسٹ کورشن ٹو یو یہ بھی کہا ہے کورٹ جو ملیٹری کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ریویو کرنے کا اختیار اینڈ میں سپریم کورٹ کے پاس ہی ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ملیٹری کورٹ اب جو بھی ڈیسائیڈ کرے فیصلہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کرے گی اگر ریویو چیلنج ہو جاتا ہے جی دی وہ اصل میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسی اسی لاغ کے تحت جس کے تحت ملیٹری کورٹ قائم کیے گئے ہیں اسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی اپیل لائی کرے گی سپریم کورٹ کو دارے پیر ٹھیک ہے بہت شکر جسد صاحب موجود تھے تلال چوئی صاحب وارم ویلکم آپ کو اس پروگرام میں آپ سمجھتے ہیں پارلیمنٹ کی بہت بڑی فتح ہوئی ہے اور یہ جو فیصلہ ہے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پارلیمنٹ کے ساتھ یہ پورے سسٹم ایک آپ دیکھیں پچھلے کافی دیر سے پاکستان میں پہلے ہوتا یہ تھا کہ ادارے کئی دفعہ اپنے مفاد میں فیصلہ کرتے تھے سسٹم یا آئین سے وہ باہر نکل جاتے تھے کبھی نظریہ ضرورت کبھی کوئی اور بہانہ لیکن اب اداروں نے نہ صرف اپنے دائرے میں کام کرنا شروع کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ احساس بہت بڑھ گیا ہے ہر ادارے کو کہ اس کا دائرہ کار کیا ہے اور اس میں اگر پارلیمنٹ امنڈمنٹ نہیں کر سکتی تو پھر پارلیمنٹ کے وجود کا تو کوئی فائدہ نہیں صرف ایک منی بل پاس کرنے کے لیے یا بجٹ پاس کرنے کے لیے تو پارلیمنٹ نہیں ہے اور اس بات کو اس بات کا جو اس کا ایک سیاسی پیلیو اٹھارویں اور اکیسویں ترمیم پر بڑے الزام لگائے گئے اور خصوصاً بڑی جماعتوں نے مکمکہ انہوں نے کر لیا اٹھارویں پہ اکیسویں پہ آج اس مکمکہ کہنے والوں کو بھی جواب مل گیا ہے کہ اس کو اپ ہولڈ اسی سپریم نے کوڈ نے کیا ہے جو تشریح کرتی ہے مکمکہ کس کے درمیان لوگ کہتے تھے آپ کے اور ججز کے درمیان نہیں عموماً بڑی پارٹیاں پاکستان ویپس پارٹی اور نون لیگ کا کہا جاتا تھا کہ یہ مکمکہ ہے یہ اقتدار کے لیے ہے یہ فلا تو آج انہوں نے بھی اپ ہولڈ کیا ہے اگر یہاں پہ نہیں ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے قائد آج بہت چیخیں گرجے آپ کے پر وہاں مکمکہ بولنا فضل امان صاحب کا نظر آ رہا ہے ایم کیوں کا نظر آ رہا ہے بات کلیر کریں التاف سیند صاحب کو فون کیا سپیکر صاحب نے اور وہ ان سے اجازت مانگ رہے اور ان کو سفارش کر رہے ہیں گیار پاکستان تحریک انصاف والے بچاروں کو آپ آنے دیں اور وہ کہہ رہے جی میں مشاورت کروں گا پارلیمنٹ سے پھر کروں گا عمران خان صاحب نے کہا آپ غدار سے مشاورت کر کے اگر ہمیں پارلیمنٹ لانا چاہتے تو اس سے چاہ پارلیمنٹ میں نہ آئے آپ صاحب چاہتے کیا ہے کتنی سیاسی حتق کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سب جانتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے ٹیبل کریں آپ اپوز کریں معاملہ ختم ہو پارلیمنٹ آگے چلے آپ نہیں چاہتے ہیں آپ کا سپیکر جو ہے وہ الطاف حسین جو ان کا آرچ اینمی ہیں کے اور یہ ان کے آرچ اینمی ہیں آپ ان کو سفرشے کر رہے ہیں تو اس سے کس طرح پارلیمنٹ آگے جائے گی سر دیکھیں آرچ اینمی کوئی نہیں ہے ان کی جو لانگ مارچ تھا اس کا ایک گرنٹر وہ تھے الطاف حسین صاحب ہوتی جی الطاف حسین صاحب تھے وہ انہوں نے گرنٹی لے کے دی تھی کہ یہ جب لاہور سے آئیں گے تو کچھ نہیں کریں گے اس میں وہ ہمارے جو پیٹ کے لوگ تھے ان کے ساتھ بھی کیونکہ اس وقت بڑے ہمدردی تھی الطاف حسین صاحب کو بڑے ان کے ساتھ تھے دیکھیں بات یہ ہم نہیں چاہتے ڈویین ہو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کریڈٹ کے اس پارلیمنٹ کا اور اس سسٹم کو قائم رکھنے کا ڈویین تو حسن ہے ڈیموکریسی کا سر میں اس پہ آتا ہوں ڈویین کا وقت آئے گا وہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے وہ پرائم منسٹر نے اناؤنس کر دیا لیکن وہ کنٹینر کے مقابلے میں پارلیمنٹ کے جو لوگ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے رہے ہم چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں گالیاں دے پی ٹی آئے کو جتنی گالیاں کنٹینر سے آئی ہیں اتری برابر کرنے سکور وہ ساروں کا کریڈٹ جائے ان کے لیے بھی کہ سب مل کے ان کو لیکن ایک میری بات سنیں دیکھئے کتنا ان میں صبر ہی نہیں ہے ایک سو چھبیس دن کی آپ کسی ایک دن کی فوٹیج اور پارلیمنٹ کے پچھلے نو دن ان سے برداشت نہیں ہو رہا سر جب آپ آپ جب ان کو پارلیمنٹ میں لے آئے اس کے بعد تو یہ معاملہ ختم کر دینا چاہیے اب آپ نے ایک سو چھبیس دن کوئی رکھنا دینا ہے نہیں نہیں ایک منگل سے دوسرا منگل وہ ہوا اس کے بعد دو دن کا ہوا لیکن دیکھئے نا یہ برداشت کریں نا پارلیمنٹ کا عظیم تر ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں نواز شریف صاحب ان کے سپیکر جو ہیں جن کو آپ ڈی سیٹ کرنے کو تلے ہوئے وہ التاف سین صاحب اس فارشہ آپ کی کر رہے ہیں اس سے زیادہ عظمت کا ثبوت پی ایم 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 اور چاہ کر رہے ہیں کہ تھوڑا سبر کر رہے ہیں آپ بھی تھوڑی گریس وہ کہہ رہے ہیں دکھائے پولٹیکل گریس اچھا وہ پہلے میں اس کا شرم ہوتی ہے کہا ہوتی ہے کہ میں جواب دے چکا ہوں پورے پاکستان میں وائرل ہو گیا تو بار بار نہ مجھ سے کلوائیں ایک چیز میں کوکلی جواب دے دوں اس سے پہلے میں اس پھر اس کے اوپر بھی آتا ہوں وہ جو بول رہے تھے کہ سیاسی مکمکہ کی بات ہوتی تھی تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے سیاسی مکمکہ اور قانونی فیصلے کا آپس میں کیا تعلق ہے میں بالکل قانون کے دارے کے اندر رہتے ہوئے سیاسی طور پر مکمکہ کر سکتا ہوں ایک دوسرے کے ساتھ اور کوئی کوٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتا میں ایک نیپ زدہ انسان ہوں آپ دوسرے نیپ زدہ انسان ہیں میں پرائیم منسٹر ہوں آپ لیڈر آف اپوزیشن ہیں پبلک اکانٹ کمیٹی کے چیرمن ہیں میں آپ کے کیس کھولوں گا آپ میرے کھیلیں گے کوئی کوٹ نہیں رکھتا یہ تو آگیا دوسری بات پر آجا ہے دوسری بات پر سبر الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں اس پہ بعد میں آئیں گے الطاف حسین صاحب کے بارے میں پچھلے اٹھالیس بتر گھنٹے سے مسلم لیگ نون کی کبینہ کیا کہہ رہی ہے ذرا وہ سن رہی ہے ان کے وزیر داخلہ کا کہہ رہے ہیں شباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں وزیر داخلہ شباز شریف شباز شریف صاحب تو غدار کہہ دیا ہے الطاف حسین صاحب کو انہوں نے کہا غداری کا ثبوت مل چکا ہے جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہندوستان والے بغیرت ہیں وہاں کے اور خاص طور پر انہوں نے تمام ہندوستان کی نہیں بات کی انہوں نے کہا ہندو بغیرت ہیں کہ ان کے بیٹوں کے ساتھ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے اور وہ مدد کے لیے نہیں آ رہے ہیں ان سے آپ اس تقریر کے تین دن کے بعد آپ ان کو فون کر کے ان سے اجازت مانگ رہے ہیں خدا کا خوف کریں کیا کر رہے ہیں سیاسی تماشا اپنا اڑوار ہے پی ٹی اے کی جیب سے کچھ نہیں جا رہا جہاں تک آپ صبر کی بات کریں آخری خبریں آنے تک نہ میں نے تلال چودری کو کوئی چپیڑ لگائی نہ دھکے دیئے نہ ہم نے ان کو ککا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈراما کرنا چاہتے ہیں رنگ بازی کرنا چاہتے ہیں آپ شوق سے کریں دو دن نہیں آپ اگلے تین سال رنگ بازی کرتے رہیں ہم آپ کے تو آرے کے لیے اگلے چالیس دن پھر آپ ایپسٹ ہو جائیں گے جو مارا مسئلہ ہے وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے یہ جمہوریت کا حسن دکھانا چاہتے ہیں دکھائیں اپنا حسن اپنے آپ کو کرتے رہے ہیں ایکسپوز ہمیں تو کوئی طرح نہیں کوئی چلدی نہیں ہمیں آپ سکور سیٹل کر رہے ہیں آپ اپوزیشن نہیں ہیں آپ بہیو اپوزیشن کی طرح کر رہے ہیں لیکن ملافظ علمان اپوزیشن ہے مکم اپوزیشن ہے ان کی لیکن آپ لیکن لیکن آپ کے مقابلے میں میں آپ کے ریفرنس میں بات کر رہا ہوں یہ آپ کے ریفرنس میں ہمارے تو سب سے بڑے اپوزیشن ہے گورنمنٹ تو ہے نا میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کو جس طرح بیہیو کرنا چاہیے لوگ کہہ رہے ہیں آپ اس طرح بیہیو نہیں کر رہے ہیں اگر آپ فراک دلی کا مظہرہ کر رہے ہیں تو سیر اس کو فراک دلی کو ٹرانسفارم کر دیں اس میں کیا ایشو ہوئے تلا بڑھا سب سے پہلے تو فورٹی فائیو ڈیز چاہیے ہوتی ہے اس تحریک کو آنے کے لیے فورٹی فورٹی ہے فورٹی فائیو وہ ایک منگل کو آئی اس کو ڈیفر ہوئی تو وہ اگلے منگل تک کی جانی تھی یہ پرائیویٹ ڈی پہ آتی ہے اس کے بعد دو دن یہ قانونی تقاضے ہیں آپ کو آج پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی تنقید بھی آپ سننا نہیں چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ اپنی تم یعنی یہ پارلیمنٹ کو بھی ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ آج ہم آگے ہیں اور پی ٹی آئی چاہتی ہے آج ہم گالی نکالیں گے بھی آپ ہمیں بھی ڈکٹیٹ ہر وقت نہ کریں یہ پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنے دیں اور صبر کریں جی پارلیمنٹ اس وقت سکڑ کے ہو گئے دو پارٹیز کے ہاتھ میں اور میں سے ایک وسیم اختر صاحب وسیم اختر صاحب سوری آپ کے ساتھ سپیکر کو ہم اسیمبلی نے التاو حسین صاحب کو کال کی اور ان سے سفارش کی ہے پی ٹی آئی کی کہ ان کو ڈی سیٹ نہ کریں جس پہ عمران خان صاحب بڑے بھرم ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سے اچھا اگر التاو حسین صاحب سے سفارش کروانی ہے جو لفظ رہاں یوز کی ہے میں یہ یوز نہیں کرنا چاہا اس سے اچھا ہے کہ پارلیمنٹ میں واپس نہ جائے پاکستہ تحریک انصاف سر آپ بھی تھوڑا سیاسی لحاظ سے ایک ذرافت کا مظاہرہ کریں اور واپس لیلنس کو تاکہ پارلیمانی پروسس آگے چلے آپ کو ڈیفیٹ تو ہو جائے گی آپ کو پتا ہے پی ایم ایل اینا آپ کو ووٹ نہیں دے گی آپ کی اس تحریک کو اور نہ پیپلز پارٹی دے گی اس سے پہلے بھی جب جب ضرورت پڑی ہے لوگوں نے الطاف حسین کو ہی فون کیا ہے چاہے وہ چیف میسٹر ہو پنجاب کے سینٹ کے حوالے سے چاہے وہ صاحب کا صدر ہوں خیر عمران خان صاحب کا جو تقریر انہوں نے جذبات میں آکے بہت آگے نکل گئے تھے وہ میں نے بھی سوچ ہے الطاف بھائی کو جو انہوں نے کہا ہے لددار اور دہشتگرد تو اگر یہ ذرا سا بھی غیرت مند آدمی ہے عمران ذرا سا بھی کیونکہ جھوٹوں کے تو بادشاہ ہیں یہ تو یہ اسیمبلی میں نہیں جائے گا کیونکہ الطاف بھائی کی بات ہو چکے اے آدمی یہ عیاد صاحب سے انہوں نے کہا ہے عمران نے کہ عیاد سے اگر بات مشورہ کیا تو ہم اسیمبلی میں نہیں جائیں گے تو اب جھوٹ بولنا ہی کہا ہے وہاں ختم کریں اب اسیمبلی میں نہ جائیں اگر غیرت مند ہوں گے یہ تو اسیمبلی میں نہیں جائیں گے جہاں تک خدداری اور دہشتگردی کا معاملہ ہے پوری دنیا جانتی ہے جیونز کا پیسہ پاکستان کی سیاست میں استعمال کرنے والا صرف ایک آدمی ہے وہ عمران ہے جہاں تک خدداری کا تعلق ہے پی ٹی وی پارلیمنٹ پہ حملہ دشمن ہی کرتا ہے پاکستانی تو نہیں کر سکتا انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا اس کے لیے اس کے کیسز بنے ہوئے ہیں اس سے بڑا خددار مینہ وصیم بھائی ابھی تلال چودری صاحب وصیم بھائی بیرسہ اصد عمر صاحب بیٹھے ہیں تلال چودری صاحب بیٹھے ہیں تلال چودری صاحب کہہ رہے تھے آپ تو ان کے لانگ مارچ میں گارنٹیئر تھے ان کے تو آپ کے توپرے تعلقات اگر تلال چودری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں تو بڑے اچھے تھے تو آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں حملہ تو پھر آپ کی خشروطی سے ہوئے ہیں اگر تلال صاحب کی بات درست ہے نہیں ایسا نہیں ہے ایسا ہم نے گارنٹی ضرور دی تھی کہ شاید چیزیں ٹھیک ہو جائیں حالات انہوں نے خراب کر دیئے تھے اور جہاں تک قانون اور آئین کا معاملہ ہے ہم قانون اور آئین کے حساب میں چل رہے ہیں آپ کا آئین اور قانون کیا کہتا ہے یہ دیکھ لیں نا اب میں اس کا ساتھ دوں یا اس کا ساتھ دوں اس سے کوئی بات بنے گی نہیں قانون دیکھیں میرے ساتھ ہی نہیں ہے گا بہت کوئی ٹھیک ہے سر اب آپ پتھر ماریں گے تو پتھر کا جواب اینٹ سے آئے گا نا سر مجھے نہیں ان کے ہاتھ میں اس ور ڈی سیٹ کرانے کی ریزولیشن بائی دی وے کبھی ایک تفہہ بھی ہاؤس میں ہاؤس کے باہر آپ نے پی ٹی اے سے یہ مطالبہ سنائے کہ جی ایو آئی کو ایم کیوں کو اپنی ریزولیشن واپس لے لینے چاہیے نہیں سنو ہم تو کہہ ہی نہیں رہے ان کا آئینی حق ہے وہ اسیمبلی کے اندر آکے یہ بالکل ریزولیشن پیس کر چکتے ہیں اور وہ جتنے بھی زبانی پتھر مارنا چاہتے ہیں اسے عمران خاندار کہہ رہے تھا امران خاندار زبانی پتھر مار رہے تھا سر میں بھائی بولو نا کہ وہ جو بھی وہ سمجھتے ہیں میں تو آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں کہ جو امران خان سمجھتے ہیں حقیقت ہے وہ بیان کر رہے ہیں وسیم اختر جو حقیقت سمجھتے ہیں وہ اس کو بیان کر رہے ہیں ظاہر ہے جو امران خاندار کہہ رہے ہیں جو وسیم اختر نہیں اگری کرتے جو وسیم اختر کہہ رہے ہیں اسے اصل وہ نہیں اگری کرتے نے یہ کہا ہے کہ اگر سپیکر نے فون کیا ان کو الطاف حسین کو تو ہم اسیمبلی میں نہیں جائیں گے تو ہم وسیم اختر سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں میں نہیں جانا چاہیے اس کے بعد اسیمبلی انہوں نے کہا اگر ان سے ہی مشاورت کر کے جانا ہے تو ہم لانت بھیجتے ہیں ایسی جانے میں وہی بولوں میں کیونکہ یہاں سے یوکر دیانا ہے الطاف حسین سے پوچھ کے اگر لانا ہے پی ٹی آئی کو تو پھر تو اب ایسی سیمبلی اصد میرے بھائی ہیں اب بڑے بہت بڑے پولٹیشن ہو گئے ہیں یہ خودی ٹوک شوز میں کہتے رہے ہیں اگر کمیشن کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو ہمارا سیاست کا حق نہیں آج کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہا تو ہمارا جانا بنتا نہیں یہ سیاست دان ہے یہ دیکھیں باتیں بدلتے رہتے ہیں یہ پارلیمنٹ یہ افورڈ نہیں کرتے ان کے درمیان اتنی ڈویزن ہے اس وقت ان کی پارٹی کے درمیان اگر یہ پارلیمنٹ نہیں جائیں گے یہ بلکل بکھر جائیں گے چار چھے سر آپ کی مرمانی آپ ان کو پارلیمنٹ سے یہ اس میں کوئی شاک نہیں ہے آپ ان کو سیاسی طور پر حد تک کا نشانہ ملا رہے ہیں آپ سیٹ سکور کر رہے ہیں یہ کوئی اعلی ضرفی نہیں سر سیاست آپ نے کرنا ہاتھوں کو پھر کلیر کرتے ہیں آئینی تقاضے پورے کرتے ہیں آئینی تقاضے بلکل پورے کرتے ہیں تلال چودری نے دوسرے پروگرام میں ایک آئے ان کو میں لاستیں بھی جواب دے چکا ہوں میں نے کہا تھا کہ اگر جوڈیشل کمیشن کی ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس حالے جھوٹے تھے یہ بکواس کر رہے تھے تو مجھے کوئی سیاست کا حق نہیں ہے میں کہوں بھی مجھے سیاست کا حق ہے تو مجھے ووٹ کس نے ڈالنا ہے سر سنو تے نا میں دوسری بات نہیں ہوں جوڈیشل کمیشن کی کنکلوجن جو ہے وہ سٹارٹ ادھر سے ہوتی ہے کہ یہ حق بجانت ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ورڈیکٹ انہوں نے دیا ورڈیکٹ جو ہے انہوں نے دیا میں آپ کو ذرا ورڈیکٹ اوپر بتا دوں یہ لوگ بڑا شور مچاتے ہیں آج کل بڑے لوگ بول رہے گئے ایک دفتہالت نے فیصلہ دے دیا اپنا وہ او جے سمسن کا ٹرائیل یاد ہے جی بھی بتا امریکہ میں کون تھا جو یہ سمجھتے ہیں فٹبال پلائر سب سمجھتے تھے کہ فٹبال رہا سب قتل کیا اپنی وائف کا کرمینل کیس کینڈرڈ ورڈیکٹ پورا نہیں ملا اس کو بڑی کرنا پڑا تو یہ او جے سمسن ہے یہ او جے سمسن ہے یا رب آپ ایسی باتیں کریں گے تو آپ کو ڈی سیٹ کرا دیں گے وہ کرائیں سر لیکن آسو بھائی اقبال بتا ہے میں پہلے اس سوال پہ آتا ہوں سر پولٹیکلی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ نے اتنا بڑا ڈسین لیا آپ نے ریزگنیشن کا ڈسین لیا انتحاف ثابت نہیں کر سکے آپ کو خود ہی ریزائن نہیں کر دینا چاہیے جس طرح یہ آپ کو سیاسی حتک کا نشانہ بنا رہے ہیں اس کے بعد آپ کو خود ہی ریزائن کر دینا چاہیے اور عمران صاحب نے لاہور میں کہا کہ ہمارے عراقین کو بیسکلی پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہیے لیکن لگا ایسا رہا ہے کہ جیسا تلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں ان پر پریشر عمران صاحب پر کہ جب پارلیمنٹ سے الگ نہیں ہونا چاہی بھڑکے مارتے تھے عمران خان صاحب فتان رائی کا ٹائٹل ان کا ہے سردی سون لگا وہ لیڈ ایکٹر ہیں آپ سکرپٹ رائٹر ہیں عمران خان صاحب لیڈ ایکٹر آپ سکرپٹ رائٹر ہیں ہیرو ہے سر پاکستان کا اس میں کوئی شرط کیلئے پاکستان کا ہیرو ہے اچھا یہ سر جو سیکونس ایویمنٹ سے کیسے ہوا عمران خان صاحب نے الیکشن کے بات کہا کہ ہم الیکشن کے ریزلز کو مان رہے ہیں اسیمبلی میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی ہم ساٹھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں چار ہلکوں کی وہ کر دی جائے ایک سال تک تماشا جلتا رہا اسیمبلی کے اندر بھی کیا باہر بھی کیا اس کے بعد ہم نے اعلان کیا کہ آپ اگر یہ نہیں کریں گے آپ صاحب یہ سٹوری سب نہ سنویں گے نہیں نہیں سنونا میں بڑی فاس فورڈ والی سٹوری سنا رہو اس کے بعد آگے ازادی مارچ ازادی مارچ جس وقت ہم نے لانچ کیا ہم نے کہا کہ ہم اس اسیمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہتے کیونکہ آپ ہماری بنیادی ڈمانڈ نہیں میٹ کرنا چاہتے اس کے بعد آگئی نیگوسیشنز نیگوسیشن کے پاس میں جب حکومت ساتھ بیٹھی تو انہوں نے شرط یہ لگائی کہ اچھا ٹھیک ہے ہم جی جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں اس جوڈیشل کمیشن منانے کی شرط یہ ہے کہ اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ گیا کہ دوزہ تیرہ کے الیکشن صاحب شباب نہیں تھا اسیمبلی برخاص ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے تو شرط جوڈش اس اگریمنٹ میں انہوں نے کیا لکھوا ہے لکھوا کے سائن کروایا کہ آپ اسیمبلی میں واپس آئیں گے ہم اس مہائدے کے تحت جو ہماری بنیادی وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ سر آپ کے جاہرے ہیں اور بڑی فلمی کہہ ہی ڈال رہے ہیں جس جروح سے آپ نے اس پہ سائن کیے ہیں اس پہ کیونکہ اپنا مفاد ہے تو ہم نے ضرور رہنا ہے جو سٹیفوں پہ سائن کیے تھے جو سٹیفوں پہ سائن کیے تھے مسیم بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو مجالی مسیم بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو جی جی آ رہی ہے مجھے آواز کو مجھنیا آیا ہلو میں ابھی سوال کیا ہی نہیں میں تو پہلے چیک کرنا چاہ رہا تھا آپ کی آواز آ رہا ہے وسیم بھائی یہ بتا دیجئے کہ میں آپ کو ملٹری کوٹس پر آپ کا ضرور ویو لینا ہے لیکن اب عصد عمر صاحب جو ہے انہوں نے بات کی ہے تو میں اپنا ایک پوائنٹ پٹ کر رہا ہوں آپ سے کہ یو ٹرن تو مطلب کوئی مومنی سیاسی لحاظ سے بہت لیتے رہی ہے اگر ہم بینفٹ آف ڈاؤڈ بھی ان کو دے دیں اگر ہم یہ بھی نہ کہیں کہ ان کا تعلق کسی فلمی گھرانے سے پی ٹی آئی کو انہوں نے ایک فلم چلائی کھڑا کیا اور یہ فلوپ ہو گئے ان کی فلم اگر ہم یہ بھی نہ کہیں ہم یہ کہیں کہ انہوں نے سیاسی یو ٹرن لیا حالات دیکھتے ہوئے تو وہ تو آپ نے بہت دفل نہیں ہے تو ان کو اب کس حد تک آپ لے کے جانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو ہمارے پہ تو سارے الزامات ہیں نا نیک پروین تو یہ لوگ ہیں نا انصاف تو یہ لانا چاہ رہے ہیں اس ملک میں اور اس ملک کی شکل بدلنا چاہ رہے ہیں اللہ کرے بدلیں مگر جب یہ کہتے ہیں تحریک انصاف نام رکھا ہوا ہے اور پاکستان کو بدلنا چاہتے ہیں تو پاکستان کو کیسے بدلیں گے یہ خود تو قانون توڑ رہے ہیں اسمبلی کا آپ نے اسطیفے دیئے وہ آپ مقمکہ کے اندر فسے ہو آپ نے چالیس دن لگتار آپ نہیں آئے رولز توڑے آپ کو تو آر ہو جانا چاہیے تو آپ کیسے دوسرے سوگوں میں پورے ملک میں انصاف دیں گے آپ کونسی قانون کی پاسداری کرائیں گے خود تو تفاہ کر رہے ہو آپ اگر قانون کی پاسداری ہے تو ان کو تو جانا ہی نہیں چاہیے اسمبلی کے اندر اور پھر ہی تو اس طرح دیم میں چونسل دو چونسل دو میں ایک بریک لیوں پھر آپ کو رسپونس لوں وسیم بھائی آپ کا ذرا ویڈیو لنک لانے کوئش کرتے ہیں میں ایک بریک لے لوں آپ سے ملٹری کورٹ پر پوچھتے ہو کہ ایمکیون میرے خیال میں شاید آج خوش تھی ہوگی ملٹری کورٹ کے فیصلوں سے اس کے ریزن آپ خود بھی بتا سکتے ہیں یا میبی آم کمٹیٹلی رونگ لیکنگی ویورجو واپس آئیں گے تو پاکستہ تحریک انصاف پی ایم ایلین اور ایمکیون کی فلم جو ہے اس کو کپلیٹ کرنے کوئش کرتے ہیں کل مویے لگتا ہے سدمر صاحب آپ لوگوں کا انتظار کل ہمہ ختم ہو جائے گا اور کل ووٹنگ ہو جائے گی تلال چونس صاحب اور آپ ووٹنگ میں آپ ان کا ساتھ دیں گے دیکھیں میں انہیں چاہیے آج آرام سکون سے سویں ٹینشن نہ لیں آپ کل ساتھ دیں گے ان کا تسلیح دیں گے سویں گے مجھے جواب تو دیکھیں نا میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ مشکل وقت میں عمران خان کا ساتھ دیا ہم نے پھر اس تفاہ ہم پتا ہے ہمیں کہ ان کی مشکلات ہیں وہ پھر انہوں نے دستش حفقت رکھا ہے فکر نہ کریں یہ بالکل آرام سے سویں ہم کسی سے بات کریں نہ کریں کال یہ پارلیمنٹ میں اندر دوبارہ ہوں گے فکر نہ کریں یعنی کل ووٹنگ میں آپ ان کا ساتھ دیں گے یہ پرائیم نیسٹر آج پرائیم نیسٹر نے کہہ دیا ہے دیکھئے انہیں بھی چاہیے تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہماری مدد کرتے ہیں سر وقت میں عمران خان صاحب لے اس کے بعد آپ مجھے جواب تو دیکھیں جواب دیکھیں ان کا مسئلہ یہ ہے وہ اس لیے آپ ووٹنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو تو مزہ نہیں آرہا وہ کہہ رہے ان کو کوئی ٹنشنی کوئی نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کال نہیں سر آپ تین سال بیٹھے رہے ہیں آپ ہمیں ووٹ کر کے باہر نکالنا چاہیں آپ وار نکال دیں آپ نہ ووٹ کریں آپ کوئی ٹنشن نہیں ہے آپ الیکشن میں آئیں گے بے کوئی ٹھیک وصیم اقتر صاحب ایک ایسی موشن جو کل ڈیفیٹ ہو جانی ہے حکمران جماعت باباں کے دوحل کہہ رہی ہے آپ ایسی موشن کیوں لانا چاہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں آپ کوئی ڈیفیٹ ہوگی سریعے تو عمران خان صاحب کے اتنے خلاف ہوئی بھی ہے مکیو ایم ضروری نہیں ہے کہ ہر موشن پہ اگر آپ ایگری کرو یا ڈیس اگری کرو تو وہ آپ کے فیور میں ہی جائے پارلیمنٹ میں ایسے موقع کافی دفعہ آتے ہیں کہ آپ کی پالسی یا آپ کے خیالات اس سے مختلف ہوتے ہیں تو آپ اس کو اپوز کرتے ہیں اور یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ ہار ہوگے آپ کو ووٹ نہیں پڑیں گے مگر اصولاً قانوناً اور آئین میں جو لکھا ہوا ہے اس کو اگر آپ پالو کرتے ہو تو یہی کرنا چاہیے میں سمجھ بلکل ٹھیک ہے اچھا سر آج ایک آئینی فیصلہ ہوا رہا ہے وسیم بھائی ایم کیو ہم سپورٹ کرتی ہے فوجی عدالتوں کو آج سپریم کورٹیں انڈورس کر دیا بلکل میں نے بھی سنا ہے کامران بھائی ہمارے آج دن میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس حوالے سے ہمارے کچھ لائرز اور جو ہمارے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ ادھر ادھر ہیں وہ کل بیٹھ رہے ہیں اس کو لے کے انشاءاللہ جیسے ہی وہ اس کو باریکی اس کی دیکھ لیں گے اس کے بعد ہی ہم کوئی پولیسی سٹیٹمنٹ دے سکیں گے اور کل آپ ہر صورت میں جو ہے وہ بل لے کے آئیں گے تحریک صاحب کے خلاف یہ آپ کی مشاورت ہو چکی ہے قرارداد سوری دیکھیں اب پھر بات تھوڑی سی تلخی کی طرف جلی جاتی ہے سپیکر صاحب نے بات کی ہے آجل تاب بھائی سے اب مجھے اس کا نہیں پتا کہ کیا بات ہوئی ہے کیا فیشت ہوا ہے ہو سکتا ہے الطاف بھائی بھی نون کی طرح پی ٹی آئی پہ سوفٹ کورنر رکھ لیں الطاف بھائی رہمدل آدمی ہیں بہت اور اگر کیونکہ جتنی پی ٹی آئی کی افسوس سے کہنا پڑتا ہے تزلیل ہو رہی ہے اور کرائی جا رہی ہے بڑی جماعتیں کرا رہی ہیں جان کے یہ تو ہم اس میں ہو سکتا اس سے دار نہ بنے آپ کر رہے ہیں بڑی جماعتوں نے کیا کرنا تھا میں قراردات قانون اور آئین کے حوالے سے لارہا ہوں اسے دوبر صاحب ایک ہی نہیں کرتا تھا میں قانون اور آئین کے حوالے سے لارہا ہوں جو جو بسیم اختر صاحب کی تشریح ہے قانون کی اور آئین کی اس سے میں اگری نہیں کرتا لیکن میں سو فیصد ایم کیو ایم کے اس حق کو سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ یہ ریزولوشن لے کے آئیں ایم کیو ایم جو کام کر رہی ہے اس میں کوئی غلط کام نہیں ہے سر یہ کو آپ کو بچا رہے ہیں مولانا فضل رمان کے عطاب سے اندہا حسین صاحب کے عطاب سے اندہا حسین صاحب کے عطاب سے اندہا حسین صاحب کو بچا رہی ہے ان میں دلی نہیں ہے یہ خوف زدائیں کہ اگر یہ پی ٹی ای اسیمبلی کے باہر چلی ہے کامران یہ خوف کے اوپر دستے کر رہے ہیں کامران صاحب ایک منٹ رنگبازی پتا کیا ہوتی یہ اسطیفہ ہے میں نہیں چاہوں گا رنگبازی یہ ہوتی پھر اسی پارلیمنٹ میں یہ دو نمبر یہ ڈاکو آج ان ڈاکووں کے ووٹ سے اس ڈاکو کے ووٹ سے یہ واپس رنگبازی یہ ہوتی رنگبازی ایک سو چھبیس دن دھرنے میں ہوئی ہے ہم نے رنگبازی نہیں کی ہم نے ان پہ دستے شفقت رکھا ہے اچھا وہ اس کا اب اس کو یوم مرضی کہا اس کا مطلب جب مسلم لیگ نون کی ٹاپ لیڈرشپ کہہ رہی تھی کہ ہم صدر زرداری کو سڑکوں پہ گسیٹیں گے وہ رنگبازی تھی وہ رنگبازی تھی وسیم بھائی آپ کچھ کہنا جارے ہیں یہ بات کو بات کو بدلے نا بات کو بدلے نا اس کا بھی جواب دے گے سارے رنگبازی سارے رنگبازی وسیم مختل صاحب اور آج ہم مکمکہ کر رہے ہیں پیپس پارٹی اور رنگبازی ان کے لیے کامران ابھی آسد بھائی سے کہوں گا آسد بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں اور سیاست ہمارے ملکی سب کو پتا ہے کس قسم کی ہے ابھی آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا سیاست اتنی آسان کام نہیں ہے اس ناٹ اکرکٹ میچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی یا ون ڈے یا فائیو دے یا تھریٹ کر رہے ہیں یہ اس ملکی سیاست بدقسمتی نہیں نہیں کوئی تھریٹ نہیں کر رہا یہ ماشاءاللہ اور بڑے پنپے ہیں اور میں یہ نہیں بول رہا مگر اس ملکی سیاست میں اس سے زیادہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی عمران خان صاحب کو میں نے عمران خان صاحب کو بہت سالوں پہلے کہا تھا حامد کے شو میں کہ ابھی تمہیں پولیس ایسے چونے موبائل کے اندر ڈالا نہیں ہے ابھی تمہیں پتا نہیں ہے مطلب تم بلو آئیڈ مین ہو تم سٹار ہو ہم تمہاری قدر کرتے ہیں ایس ای بیٹس میں ایس ای کرکیٹر مگر تمہیں ابھی موبائل کا پتا نہیں ہے موبائل میں جب ڈل کے جاتا ہے نا تھانے آدمی وہ تمہیں نہیں پتا وہ اللہ نہ کرے ان کے ساتھ ایسا ہو مگر آستے آستے ہو رہا ہے جا ہوں ہی رہی ہے صرف موبائل میں نہیں وہ جیل جا چکے سر یہ وہ جیل نہیں ہے اصل جیل کسی بھی ہوتی ہے دھائی دن میرے بھائی دھائی دن یہ جیل نہیں ہوتی ہے طلال چودری نے کتنے دن شیف ہاؤز نہیں دیکھا کتنے دن کتنے دن اچھا شرم آنی جواب دیتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں اچھا بچہ ہم چھوڑ دیتے ہیں دوازش صاحب نے کبھی دن کیل ایک اور بات یہ مکمک اور وہ انہی فوجی دالتوں کے فیصلے آئے جو فوجی دالتے ہیں کامرہ صاحب ایک ایک بکرا جنہ ابھی اصد بھائی نے کہا ہے کہ ہمیشہ مکمک انہوں نے اٹک نہیں دیکھا ابھی اڈیالہ نہیں دیکھا کل فوج نے اتصاب شروع کر دی ہے اپنے ریکس بھائی کامرہ صاحب ایک بھول گیا آپ کو ہم لیٹ آئے ایک ایک بکرا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ انہوں نے مکمکہ کل ان کے لیے ہم مکمکہ کر رہے ہیں تاکہ یہ پارلیمنٹ میں بہت بہت زبردست کام کریں اچھا زبردست ہی یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے جو فیصلہ ہوا نا ملٹری کوٹس والا جو بننے کے لیے جا رہے ہیں پاکستان کے سیاسی جو پورا نظام ہے پشمول تحریک انصاف کے تمام پاکیوں کے غور کرنے کی ضرورت ہے اس کا مطلب ہم نے ووٹ ڈال دی سب جا کے لیکن اس کا مطلب سویولین نظام فیل ہو گیا اور ہم خود مان رہے ہیں ہم ایک ایک کر کے چیز اور جو ہے وہ فوج کی طرف دیکھنا شروع کر دی ہے اور جو اتصاب کا عمل فوج کے اندر شروع ہو گیا ہے یہ میں بتا رہا ہوں اگر ہم نے اپنے آپ کو درست نہ کیا سیاسی لیڈرز پاکستان کے وسیم اکتر بھائی آج دو ایکس جنرلوں کو آرمی چیف نے جو ملیٹی ٹیپنل بٹھایا ان کو ڈس اونرابلی ڈسچارج کیا گیا ہے اس سے چل رہا ہے پتا کہ آرمی کتنی سیرے سے اتصاب کے لیے تو اب پولیٹیشنز کو بھی آپ کو تو شکوا نہیں ہونا چاہیے آپ جو ڈسکریمیشن کہتے ہیں آپ ڈسکریمیشن تو نہیں ہوئی فوج نے اپنے بھی اصفوں میں شروع کر دیا اتصاب مجھے شکوا نہیں ہے کامران بڑا اچھا سوال کیا آپ نے آج فوج نے بھی یہ کام کیا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ جو میں اگر غلط آدمی ہے اسے پکڑ کے لے جائیں قانون کے مطابق سزادے جیسے اپنے فوجی بھائیوں کو دیتے ہیں اگر میرا آدمی گناہگار نہیں ہے تو اس کو مارے نہیں تھرڈ ڈگری ٹورچر نہیں کریں مسنگ پرسن نہ بنائیں اس کو وقت ختم ہو گیا جی وقت ختم ہو گیا ویورز آج ڈسکیشن جو تھی سیاست سے رنگبازی رنگبازی سے اداکاری پر چلی گئی اداکار جو ہے وہ تو آبیسلی ان کا کام ہی یہ ہے سکرپٹ دیکھ کے کام کرنا قائزم محمد علی جنہ جو ہے وہ ہی وہاں فرس آرٹس آف پاکستان کیونکہ انہوں نے شکسپیرین تھیٹر کپری میں کام کیا لیکن سیاست دان جو ہے پاکستان کے انہیں اور کوئی نہیں وہ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ رنگباز کہتے ہیں یہ رنگبازی اب کل بھی آپ کو دیکھنے ملے گی کافی دنوں سے دیکھنے میں مل رہی ہے تو آرٹ میں اور رنگبازی ہیں بہت فرق ہے کل آپ دیکھے گا منظر جو قوم اسیمبلی کا ہوگا اور وہ رنگبازی سے بھی بھڑ کے کوئی چیز ہوگی کل تک کیلئی اجازت